اسلام علیکم میرے پیاری سی بہنوں اور میرے پیارے سی بھائیوں امید ہے آپ سب خرید سے ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیو پسانت آتی ہے تو آپ سبسکرائب کریں لائک کریں اور پلیز شیئر بھی کیا کریں اور آج میں بنا رہی ہوں چکن بروسٹ اور چکن بروسٹ کے لیے میں نے لیا ون کے جی چکن جو کہ سکن سمیت ہے اس میں میں سب سے پہلے ایک فل لائمن جو ڈالوں گی جس میں تقریباً آپ لگا لیں 4 سپون جو ہے وہ جوز ہوگا اور 1 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے سالٹ 1 ٹیبل سپون چلی 1 ٹیبل سپون میں نے لیا ہے چاڑ مسالہ اور تکا مسالہ اور گارلک پورڈر جنجر پورڈر میں نے جو ہے وہ 1 ٹیبل سپون میں نے لے کے اس کو اچھی طرح سے میں نے یہ دیکھیں ہاتھوں سے آپ اس میں مسالہ جو ہے مکس اچھی طرح سے کریں گے اچھی طرح سے لگائیں اور پھر اوورنائٹ رکھیں اوورنائٹ رکھنے کے بعد یہ دیکھیں اتنے اچھا سارا مسالہ اس کو لگ گیا اچھی طرح کوٹنگ اس کی ہو گئی ہے مسالے سے تو ہمیشہ اوورنائٹ رکھیں گی تو زیادہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اب میں نے ایک کپ جو ہے میدہ لیا ہے اور اس میں میں نے ایک ایک پنچ سارے سپائسیز جو ہے اس میں ڈال جیسے کہ بلیک پیپر پوڈر اور چارٹ مسالہ اور ریڈ چیلی اور اس کے بعد میں نے سالٹ جو ہے وہ ہاف ٹیبل سپون لیا ہے میدے کے لیے اور پھر میں نے اس سارے میدے کو مکس کر لیا اور میں نے کولڈ وارٹر لیا جس میں میں نے آئس کیوب جو ہے ڈالی ہوئی ہیں اس کے لیے کولڈ وارٹر ہی کی ضرورت تھی تو میں نے اس میں سارے جو سپائسیز ہیں سارے مکس کر لیا جو میں نے ون کپ جو ہے میدہ لیا تھا اب میں چکن کا ایک پیس لے کے اس میں اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کروں گی اور پھر یہ کولڈ وارٹر میں میں ایک تفہہ کوٹنگ کر کے میدے کی اور میں اب یہ وارٹر میں ڈپ کروں گی کولڈ وارٹر میں اور پھر دوبارہ سے میں یہ میدے میں اس کو اچھی طرح سے اس کی کوٹنگ کروں گی اور اس کو ہینڈ سے پریس کریں گے جتنا اس کو پریس کر کے یہ دیکھیں اس کے فلیک جو فلیک ہیں فلیک اس کے بہت اچھے بن جاتے ہیں یہ دیکھیں اچھی طرح سے پریس کرنے کے بعد اس کو رول کریں میدے میں اچھی طرح سے اور یہ جو ہے ریسیپی میں نے سپیشلی اپنی فرنڈ کی ریکویسٹ پر بنائی ہے انہوں نے مجھے ریکویسٹ کی تھی کہ چکن بروز کی ریسیپی آپ ضرور ڈالیں تو میں نے انہی کی ریکویسٹ پر یہ ڈال لی ہے بہت اچھی فرنڈ ہے وہ میری یہ دیکھیں میں نے آرڈی ایک پیس بنایا تھا اور دوسرا آپ کے سامنے اور میں نے یہ سارا آرڈی تیار کیا ہوا ہے کوٹنگ کارکیس کی چکن کی چکن کو میں نے کوٹنگ کیا میدے میں اچھی طرح سے سیم اسی طرح جس طرح میں نے آپ کے سامنے ایک پیس کی ہے اور میں نے ایک پورا چکن بروز اس میں آرڈی تیار کیا ہوا تھا اور یہ میرا سیکنڈ جو ہے چکن بروز میں کر رہی ہوں اس لئے آپ کو تھوڑا ریڈ ریڈ بھی آئل نظر آ رہے ہیں تو میں ایک پورا کر چکی ہوں اور یہ سارے ایک ایک کر کے پیس آرام سے آپ اس میں سلولی سلولی ڈالتے جائیں آئل میں اور پھر اس کو ایک طرف سے آپ اس کو زیادہ ہلائیں گے نہیں ایک طرف سے پانچ منٹ ایک طرف سے رکھیں اور پانچ منٹ چینج کرنے کے بعد دوسری طرف سے آپ فلپ کریں لیکن اس کو ڈالتے ہوئے زیادہ نہیں ہلانا یہ دیکھیں یہ ماشاءاللہ ہمارے پانچ منٹ میں نے ادھر رکھی ہے پانچ منٹ جو ہے وہ میں نے دوسری سائیڈ پہ تو یہ دیکھیں کتنا اچھا تیار ہو گیا اور اب ہم ون بائی ون جو پیس ہیں وہ ڈش آؤٹ کریں گے یہ دیکھیں اب اس کی سوس تیار کرنے کے لیے میں نے 2 ٹیبل سپون جو ہے مائنیس 1 ٹیبل سپون میں نے کیچپ لیا ہے اور میں نے یہ گارلک پیسٹ لیا ہے اور یہ میں نے کرس چلی جو 1 ٹی سپون میں نے لیا ہے تھوڑا سا میں نے ایک پینچ کے برابر میں نے لیا ہے سالٹ اور اس کو اچھی طرح سے میں نے یہ مکس کیا سپون سے اور یہ چکن یہ جو سوس ہے یہ چکن فرائی کے ساتھ اور چکن بروز کے ساتھ بڑی زبردست ہوتی ہے اور یہ دیکھیں میں آپ کے سامنے اس کو توڑ رہی ہوں تو یہ ماشاءاللہ اندر سے اتنا سوفٹ اور ٹینڈر ہے اور اوپر سے اتنا کرسپی بنا ہوا ہے اور اندر سے دیکھیں یہ اتنا ٹینڈر بنا ہوا ہے اور یہ فرائیز ہیں اور میں نے پٹاٹو لے کے اور پوٹاٹو کو میں نے اس میں ڈالا جو میدہ بچا تھا کوٹنگ کے لیے چکن کی کوٹنگ کے لیے تو اس میں میں نے ہوت وٹر کیسٹ کی شکل میں لگا کہ میں نے اس میں پٹاٹو کاٹ کے تو میں نے اس کے اوپر کوٹنگ کر کے تو اس کو فرائی کیا ہے تو ماشاءاللہ بہت زبردست یہ بنی ہے ساتھ فرائیز بھی بہت زبردست بنی ہے